اپنا ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم دیوانگی ڈراما سیریل چند اقصاد کے بعد ختم کر دیا جائے گا کیا آخر میں نگین سلطان کو مل جائے گی کیا حرون سلطان کو گولی مار دے گا یا پھر حرون کی موت ہو جائے گی جس کے بعد سلطان کا راستہ صاف ہو جائے گا ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں حرون کی ایکس گرر فرینڈ جس سے حرون بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا وہ اس کی زندگی میں واپس آ چکی ہے یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ جب سلطان نے اپنے ملازم سے بولا تھا کہ حرون کے بارے مجھے ساری انفارمیشن چاہیے اس آدمی نے سلطان کو بتایا تھا حرون کسی لڑکی سے بے اپنا محبت کرتا ہے لیکن وہ اسے چھوڑ کر جا چکی ہے جس طرح سلطان نے حرون کو اپنی کمپنی میں کام کی آفر کی تھی بلکل اسی طرح رمشا کو اچھی سیلری پیکج بھی آفر کرتا ہے اور پھر رمشا اور حرون کی ملاقات کروا دیتا ہے جس انسان کے لئے رمشا نے حرون کو چھوڑا تھا وہ اسے دوخہ دے جاتا ہے اور رمشا اب اپنی زندگی میں بلکل اکیلی رہ چکی ہے سلطان ہر وقت کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے جب وہ اکیلے نگین سے بات کر سکے اس مقصد کے لئے وہ ریتا اور اس کی ماں کو اپنے گھر بلاتا ہے جبکہ حرون رمشا کے پاس مجود ہوتا ہے سلطان فورا نگین کے گھر چلا جاتا ہے جسے دیکھ کر نگین گھبرا جاتی ہے تم یہاں پر کیوں آئے ہو سلطان کہتا ہے میں تم سے ملنے آیا ہوں میں جانتا ہوں تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو پھر میری بات مان کیوں نہیں جاتی نگین کہتی ہے میں تم سے محبت نہیں کرتی بلکہ میرے لئے تم مر چکے ہو سلطان اور نگین آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں حرون بھی گھر آ جاتا ہے جو ان دونوں کی ساری باتیں سن لیتا ہے حرون پسٹول نکال کر سلطان پر تان دیتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بیوی سے یہ سب باتیں کرنے کی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا سلطان حرون کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور اپنے ساری کہانی بتاتا ہے کس دیوان کی تک میں نگین کو چاہتا ہوں لیکن میری ایک گلتی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسے مجھ سے چھین لیا تھا میں جانتا ہوں نگین تمہاری بیوی ہے لیکن یہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے تم سے شادی صرف اس نے تحفظ کے لئے کی تھی یہ سب باتیں سننے کے بعد حرون فیصلہ نگین پر چھوڑتا ہے اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھے کوئی اطراز نہیں لیکن اگر تم سلطان صاحب سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا نگین صاف انکار کر دیتی ہے حرون میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی حرون سلطان سے کہتا ہے سر آپ نے نگین کا فیصلہ سن لیا آپ کے بہت مہربانی ہوگی یہاں سے چلے جائیں اور آئندہ کبھی میری بیوی یا اس گھر میں آنے کی جردت مت کرنا اور رہی آپ کی نوکری کی بات تو میں کل ریزائن دے دوں گا نگین کا یہ فیصلہ سلطان کو بری طرح سے توڑ دیتا ہے گھر واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سلطان بہت نازک حالت میں ہسپتال پڑا ہوتا ہے اور اس کی زبان پر صرف نگین کا نام ہوتا ہے حرون اور نگین بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جو بھی تھا سلطان نگین کی پہلی محبت تھی نگین اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور وہ سلطان کا بہت حیال رکھتی ہے مو سے قرار نہیں کیا لیکن اس کے دل میں آج بھی سلطان کی محبت ہے تو دوستو آپ کے خیال میں کیا نگین سلطان کو مل جانی چاہیے اور حرون بھی اپنی پہلی محبت رمشہ سے شادی کر لے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں شکریہ